بھارت سماچار کے پرائیم ٹائم بولیٹین میں آپ کا بہت بہت سواغت ہے تمام اہم خبروں کے ساتھ میں ہوں آلوگ گیان واپی مسجد پر مچا گھما آسان لگاتار بڑھتا جا رہا ہے فلحال آج سنوائی میں کوٹ نے فیصلہ سرکشت رکھ لیا ہے اور اب کل یعنی کہ بارہ مائی کو فیصلہ سنائے جائے گا دیکھیں خاص ریپورٹ فاران اسی کے کاشی وشونات اور گیان واپی مسجد پرسر میں اسثت شنگار گوھری سمیت کئی وگرہوں کے سروے کو لے کر ہنگامہ مچا ہوا ہے جب سے سروے کی کاروائی شروع ہوئی ہے تب سے ویروت پردرشن جاری ہے اور یہی وجہ ہے کہ لگاتار کوٹ میں ماملے پر سنوائی پر سنوائی ہو رہی ہے فیلحال اب گیان واپی ماملے میں کوٹ پر سنوائی پوری ہو چکی ہے جس میں کل تو پہر بارہ بجے کوٹ فیصلہ سنائے گا ابھی کوٹ نے ماملے میں فیصلہ سرکشت رکھ لیا ہے بات مسلم پکش کی کریں تو مسلم پکش کوٹ کمیشنر بدلنے کی مانگ کر رہا ہے تو وہیں ہندو پکش مسجد کا تعلہ کھولنے کی مانگ کر رہا ہے دل صاحب آپ بتائی آج کی کاروائی جو ہے اتنا دیر چلی کیا ہوا دونوں پچکیں بہنس ہوئے ہیں میرے پراتھنا پتر جو ایک سٹھ گت ہے اس پر ہم نے مانی آدلت سے نیویدن کیا تھا کہ جو بریکیٹنگ کی اندر کمیشن کاروائی ہونے میں بیپکشی بادھک اتن کر رہے ہیں اور اس تر پتے سرکار دوارہ سمشد بیوستہ نہیں کی جا رہی ہے اس کو آدیسیت کر کے کر آمیں تر کھانے کے تعلہ جو بند ہیں چاہبی نہیں مل رہے ہیں اس کو بہتا کرے کھولوا کر کے کمیشن کاروائی کر رہے ہیں اس پر ہم نے پتے سرکار دوارہ یہ آدیسیت کر دیا جائے کہ چاہبی کہاں ہے کیسے ہے اب ہم نے پتے سرکار دوارہ اس کا گھور بیروت کیا گیا پیسلہ کلائے گا گیان بھاپی مزید پر لگاتار چھڑی رات کھمنے کا نام نہیں لے رہی ہے اور یہی وجہ ہے کہ لگاتار اب ایک کے بعد ایک ترک سامنے آ رہے ہیں بات ہندو پکش کے وکیل کی کی جائے تو مسید کا تعلہ کھولنے پر اڑے ہوئے ہیں اب معاملے پر سیاست بھی گرمانے لگی ہے معاملے پر اکھلیش آدب نے کہا کہ ایسا کام نہ ہو جس میں کھائی پیدا ہو جانبوچ کر کے لوگوں کے بیچ میں اور خاص کا مسام بھائیوں کے بیچ میں ڈر پیدا ہو اس لیے یہ اس طرح کے کام کر رہی ہے سپریم کورٹ کے تمام فیصلے ہیں جس میں یہ کہا گیا ہے کہ پرانی چیزوں سے چھیڑ کھانی نہیں ہو سکتی کیا ان کانون کو بھی بیچے بھی نہیں مانے گی اور ہم تو کورٹ سے اپیل اور نبیدن کر سکتے ہیں کہ کوئی ایسا کام نہ ہو ایسا فیصلہ نہ ہو جس میں کھائی پیدا ہو کچھ لوگ اس سماج میں بیٹے ہوں جو کھائی پیدا کرنا چاہتے ہیں ایڈوکیٹ کمیشنر کو بتلا جائے لیکن ہم نے کلیر کرا نہیں ہے رول تو دا میکسیمم ایکسٹین ایڈوکیٹ کمیشنر کو اگر آپ بیعث مانگتے ہیں تو سویم نیائیلہ چل کر کے ایڈوکیٹ کمیشنر کو پورا کریں اور تیکھانہ کھلوائیں فیلحال گیان باپی مسید ماملے پر کوٹ نے فیصلہ سرکشت رکھ لیا ہے جس کو لکھر اب کل تک کا انتظار ہے نیائیلہ کی آج کی سنوائی سماپت ہو چکی ہے اور نیائیلہ نے اپنا فیصلہ جو ہے سرکشت رکھ لیا ہے یعنی اب کوئی بحث نہیں ہوگی کل بارہ بجے کا سمیں دھارت کیا گیا ہے بارہ بجے اپنا فیصلہ نیائیلہ سنائے گی اور اس کے بعد ڈیسائیڈ ہوگا کہ کیا ہوگا ابھی جو ادھوکتہ باہر نکلے ہیں ان سے جو بات چھت کی اور خاص کر اس بندو پہ کی کیا کورٹ کمیسٹنر بدلا جائے گا تو جس طریقے سے ادھوکتہو نے بتایا کہ ایسا کوئی پراؤدھان نہیں ہے بہرحال انتیم فیصلہ کیا ہوگا اس کو سرکشت رکھ لیا گیا ہے اور کل بارہ بجے دو پہر تک کا انتجار ہے آپ بنے رہیے ہر خبر سب سے پہلے لگاتار ہم آپ کو دکھاتے رہے گی میرے جیسی سوال کے ساتھ روحیس سنگھ بھرس سمچار تو بدوار کو سپریم کورٹ نے سپریم فیصلہ سنایا جس میں سپریم کورٹ نے راج درو قانون کے استعمال پر